بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چینیز کباب کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت انسٹر اور کوئی طریقے سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں بنتے بھی بہت مزے کے ہیں اور ہم بلکل تھوڑی سی جیکن سے بہت سارے دھیر سارے اس کے کباب بنا لیتے ہیں جو کھانے میں بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلی ریسپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل جب اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں دو دد لحسن کے جوے ڈالے ہیں اور دس سے پندرہ سیکنڈ تک لحسن کو فرائی کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک چوک کیلوی پیاس شامل کی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ شامل کی ہے پیاس کو بس ہلکا سا اس کو سوفٹ کرنا ہے کوئی کلر نہیں دینا اور پھر میں نے اس کے بعد اس میں ٹو ہنڈرڈ گرام بوائل کیا ہوا چکن شامل کی ہے جس کو میں نے بوائل کر کر اوریشے کر لیا تھے اور اس کے بعد کٹی لال مرچے شامل کی ہیں 1 تی سپون کالی مرچ پاورڈر شامل کیا ہے 1 تی سپون نمک شامل کیا ہے 1 تی سپون اور یہ تمام مسالے چیکن کے ساتھ شامل کر کے بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا مکس کریں گے یہ بہت قویق سی انسٹنٹ سی ریسپی ہے یہاں پر میں نے ابلے میں مرچ شامل کیا ہے 1 تھرڈ کپ اور یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز ہیں ایک گاجر ہے جس کو میں نے بارک چوپ کر لیا تھا شملا مرچ ہے اور تھوڑی سی بن گھو بھی ہے یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی سی کانٹیٹی میں میں نے اچھی طریقے سے گریٹ کر لی تھی ان کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اب یہ تمام ویجیٹیبلز ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ایک منٹ تک اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں 1 تی سپون سرکا شامل کیا ہے 1 تی سپون سویہ سوس شامل کیا ہے 1 تی سپون چیری سوس شامل کیا ہے بہت قویق اور انسٹنٹ سی بننے والی فلنگ ہے بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے 5 سے 6 منٹ میں مکمل فلنگ دیکھیں بن کے تیار ہو جاتی ہے تمام چیزیں ڈال کر اس کو ایک سائیڈ پر کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر میں نے 2 تی سپون میدہ لیا ہے ساتھی 1 تی سپون میں نے اس میں آئل شامل کیا ہے تاکہ میدہ جلے نہیں اور اب اس کو میڈیم فلیم پر اس کو میدے کو ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے میدے کو اچھی طریقے سے ہم روزٹ کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کی ہے چکن کی یخنی یہ وہی یخنی ہے جس میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا چکن کو میں نے جسٹ نمک اور پانی ڈال کے بوائل کیا تھا میدہ دیکھیں میرا اچھے طریقے سے روزٹ ہو چکا ہے تو میں اس میں ہاف کپ کے قریب میں اس میں یخنی شامل کر رہی ہوں دیکھیں میں نے اس میں یخنی شامل کر دیا یہ ایسی ریسیپی ہے کہ اس میں بغیر آلووں کے ہم صرف چکن اور ویڈیٹیبل سے دھیٹھ سارے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کی ایک سپوز سی کریمی سی اس کا ایک مکسچر بن کر تیار ہو جائے گا اور اس مکسچر کو میں نے پانچ سے چھ منٹ تک میڈیوم فلیم پر اس کو اس طرح پکانا ہے تاکہ اچھی طریقے سے بائنڈنگ پوزیشن میں آ جائے اور میدہ اور یہ میدے کی وجہ سے یہ اچھی طریقے سے بائنڈ ہو گیا ہے یہ اس کو پین کو چھوڑنے لگ جائے اب دیکھیں اچھی طریقے سے سیمٹنا شروع ہو گیا یا کھٹھا ہونا شروع ہو گیا تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اس کو کرنے میں یہ بلکل ایک بائنڈنگ پوزیشن میں آ جائے گا تو بس اس کو تھنڈا کر لیں گے روم ٹمپریچر پر اور بس پھر اس کے کباب بنا لیں گے ہم دیکھیں یہاں پر اس کو بلکل اس طریقے سے آپ جب اس کو اٹھائیں گے تھنڈا کر کے اس کو آپس میں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے بائنڈ کریں گے تو بہت اچھی طریقے سے بائنڈ ہو جائیں گے اور بس پھر آپ ان کو کوئی بھی شیپ دے لیں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا گول گول کر کے اس کو انگلیوں کے مدد سے دبا کر اس کو تھوڑا سا آول شیپ دے رہی ہوں تھوڑا سا اس کو چپٹر چپٹر نگٹ شیپ دے رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے یہ کباب بن کے تیار ہو جائیں گے یہ بہت کم انگلیڈنٹ سے بن کر تیار ہوتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے دیکھیں میں نے تمام کباب اپنے تیار کر لوں گی بہت جلدی سے ہری اپ سے کوئی کسی بننے والی ریسپی یہ کھانے میں بہت مزے کے کباب بنے تھے تو اب یہاں پر میں نے صرف ایک انڈا لیا ہے اور انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور اس کو میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اور گرم آئل میں میں فلیم کو آپ میڈیم کر دوں گی اور میڈیم فلیم پر میں تمام کباب کو انڈے میں کوٹ کر کر فرائی کروں گی اب دیکھیں اس میں کوئی بریڈ کرمز کی جھنجڑ ہے اس میں کوئی بریڈ کرمز کی جھنجڑ نہیں ہے آپ نے جس اس کو انڈے میں کوٹ کرنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ میں میں ٹروٹل فرائی ہو جائیں گے دو سے تین منٹ ایک سائیڈ ہم فرائی کریں گے اور پھر جب اس پر اچھا سا کلر آ جائے گا تو میں ایک سے دو منٹ تک ہم دوسری سائٹ کو فرائی کریں گے تمام چیزیں اس میں آل ریڈی گوک ہیں بس جس ہم نے اس کا اوپر خوبصورت سا کلر دینا ہے اس کو ہم نے شیلو فرائی کر لینا ہے تو یہ مزیدار سے کماب بن کر ہمارے ریڈی ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو نکال لیں گے ان کو سرف کریں گے تو مجھ امید ہے میری ریسی پہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ